میرا نام ہے فراز اور میں ہوں ایک لوکل پاکستانی فٹبالر تو آپ لوگوں کی فرمائش میں ایک بار پھر ہم بنانے والے ایک چھوٹا سا منی ولوگ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے فٹبال کا بیک ریڈی کیا اپنی جرابے رکھی اور یہ پیٹ جو بہت ہی امپورٹن ان پیٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے ساتھ ہی چپ ہے تو آپ کو بار بار ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے اپنے شوز اٹھائے اور شوز بہت ہی گندے تھے جو پچھلے میچ کے بعد میں نے ابھی تک نہیں دھوئے تھے پھر میں نے ایک گندے شوز بیگ میں ڈالے اور بیگ کو بھی گندہ کیا پھر وہی گندہ بیگ پہننے کے بعد ہم نے نکالی اپنے گندی سی بائک اور بائک نکالنے کے بعد ہم نے گیو گندی سی روڈ پہ کیونکہ بارش ہوئی تو یہ روڈ بہت گندی ہو چکی تھی اس کے بعد ہم پہنچ گئے اپنے گراؤن اسلامیہ کالیج سیالکورٹ گراؤن پہنچ کے بعد پڑا چلا کہ میچ تو پہلے سی سٹارٹ ہے اور ہماری ٹیم نے ایک گول بھی کر لیا ہے اس کے بعد پہلا ہاف ختم ہوتا ہے اور دوسرے ہاف میں بھائی آپ کا اندر جائے گا ہے پہلے ہاف میں سکور تھا ایک زیرو اور سیالکورٹ پہ یہ وہ گراؤن جہاں بارش کے بعد بھی گراؤن صاف تھا کیونکہ بہت سے گراؤن پاکستان میں ایسے ہیں جہاں بھی بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد بارش کے بعد گراؤن کھیلنے کے قابل نہیں ہوتا اس کے بعد ہمارا مچ شروع چاہز tooth ایک چار زیرو سے جیت کے چار زیرو سے نہیں بلکہ چار ایک سے ان کی ٹیم نے بھی ایک گول کیا تھا جو انہوں نے پنلٹی کیک پہ کیا تھا مچ بہت ہی اچھا ہوا تھا دوسری ٹیم نے بھی اچھا کیل ہے ہم نے بھی اچھا کیل ہے لیکن مزہ ایسلی نہیں آیا کیونکہ میری گول کی ویڈیو نہیں بنی تھی جو میں نے دککے سے گول کیا میں کبھی کبھی گول کرتا ہوں اور ویڈیو نہیں بنی اور میچ یہاں پہ ختم ہوا ہم چار دیروں سے جیت گئے اس کے بعد ہم نے کٹ پیک کی اور پھر ہم نے کھائی کھیلے اور کھیلے کھانے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف واپس تو یہی تھا ہمارا میچ اب ہم پہنچ چکے ہیں گھر اور گھر پہنچنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں کچھ نہیں بنا تو پھر ہمیں لگتی ہے بھوک تو پھر ہم بناتے ہیں مہگی اگر آپ اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیر سیکشن میں ضرور بتائیں